جنت البقی کا انحرام اور اس کا توڑنا بڑا ہی تکلیف دہ اور مضمتی کام آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہیں جنت البقی کا توڑنا اور اس کو ڈہا دینا سبھی مسلمانوں کی ضمیر کو جھنجوڑنے اور سبھی کے دل کو توڑنے والا کام ہیں یہ وہ عمل ہے جس سے ہر مسلمان کے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے جی ناظرین سال انیس سو پچیس میں جنت البقی کا انحرام اسلامی تاریخ اور ورثے کی بے عزتی کا ایک انتہائی پریشان کن عمل ہے لہذا اسی غلط عمل اور گھٹیا کام کی کڑی مضمت کرتے ہوئے قادمان بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ادارے کی جانب سے اور مسجد اسکری انشیہ قبرستان کمیٹی کے ساتھ انجمن امامیہ ادارہ فیض الاسلام قدیم ازا خانہ اسوسییشن ان تمام اداروں کے مدد اور تعاون کے ساتھ انیس اپریل دو ہزار چوبیس بروز جمعہ بینگلور شہر میں واقعے ریچ مون ٹاؤن میں مسجد اسکری میں بعد نماز جمعہ ایک پیسپل پروٹیسٹ احتجاج کیا گیا جی ہاں ناظرین جناب ایم سی ابباس صاحب کی نظامت میں اظہار ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سوگ مناتے ہوئے سبھی شرکانی کالا لباس پہن کر اس پرسکون احتجاج میں شرکت فرمائی جی ہاں اس احتجاج میں بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ دین اسلام سے دلی محبت رکھنے والے تمام مسلمانوں نے بڑی کثیر تعداد میں شرکت فرمائی اس پرسکون احتجاج میں جنت البخی کی خوبصورت امارت کا قاقہ اپنی دلوں میں کھیچ کر اس کے انحرام کو یاد دلاتے ہوئے بڑی ہی پرزور تخریریں کی گئیں جی ہاں اس پیسفل پروٹیسٹ میں مولانا مرزا آبیدی علی صاحب ریپرزنٹیٹیو آف آیت اللہ یا خوبی صاحب کے ساتھ مولانا غلام معصوم صاحب مولانا مغداد آبیدی صاحب اور مولانا قمر حسن نقوی صاحب امام جمع جماعت مسجد عسکری ان سب ہی نے یہاں پر بڑے ہی دلچسپ اور زبردست انداز میں تخریریں کی آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس خبر کی مزید تفسیرات بڑے ہمار کی قبر کو منادے کیا یقینا ہم کی اندروری دشمنی سمجھ لیں اور ان کے اندر جو چوبی ہوئی دشمنی ہے اس کی پہلی مجھا یہ ہے کہ انہیں آج تک ان کے قبروں کے نشان پر اوپر ملیں گے یعنی قبروں سے زندہ دشمنی اس بات کی دلیل ہے جو ان کے رہنگر تھے جو ان کے میر تھے ان کے قبریں ہی نہ ملی تو لہٰذا انہوں نے قبروں کو منحدر کرنا شروع کیا قبروں کو پیٹھانا شروع کیا ورنہ ایک ہزار ستہ خطیم چھووں کے خطوں میں عدی کے خلاف تھانک تھانکے اپنے باقی تک کی ناپاک گوانیاں دیتے آئے وہ مل بھی مر گئے لیکن سکرہ بھوٹا یکی ریٹے کا آج بھی ملتا ہے اوہ بادشاہ خبروں کے جہانوں میں پہنچ گئے لیکن سکرہ بھوٹا یکی بیٹے کا آج بھی موجود ہے جاؤ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو مشاہدہ کر کے دیکھ لو پوری تاریخ کا مہینہ کر کے دیکھ لو جس نے بھی علی سے اور حسین سے دشمنی رکھی ہے ان کے قبروں کے نشان پہ ہی پر بھی نہیں ہلے اور جو حسین کے روزے کو مسمار کرنے آئے تھے اس کی زندہ موجودہ دلیل یہ ہے کہ حسین کے روزے پر کلبی تواف ہو رہا تھا حسین کے روزے پر آئے پی تواف ہو رہا ہے علی کے روزے پر کلبی سجدہ تھا علی کے روزے پر آئے پی سجدہ ہو رہا ہے یاد رکھو قبریں مکانے سے فارسوں کا ذکر نہیں مکتا یہ ذکر زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس کی سب سے بڑی تلیل یہ ہے اس کی مجھ سے بڑی تلیل soaked seven اور غلب بروزہ رہا ہے کے لئے آئے جو šی لئے جو رہا ہے بڑی تلیل سجدہ TTJ بڑی تلیل یڈیلی س LOLT ڈیل مہ cheapest ڈیل رہا ہے ڈیڈ گوڑی کے لئے ڈیڈ گوڑی ڈیڈ پانی ڈی ڈیڈ پانا تر تھے. With that, I'd like to invite مولانا قردہ دریانی صاحب please address the cabinet. How are all 1-4 موسمين آج یہاں ایک تمام نوجہانوں میں ان bombayi جنابل Ohi کے حوالے سے ایکwa جاتی مجلس ہونا پر بھی ہے حالانگے یہ احتجاجی جلوس تونحال میں ہونا چاہیے تھا اور ممورنڈم ہم کو گورنگ تک پیش کرنا چاہیے تھا اور چار سال قبل انہی نوجوانوں نے احتمال کیا تھا اور تونحال میں احتجاج ہوا تھا چونکہ ایلیکشنز کے کچھ گوانی تھے اس کی مجبوری کے دہر یہاں یہ جلوس یہاں اس مجلس کا انہارہ کیا گیا ہے اور جب تک ہم زندہ رہیں گے آٹھ شہوال کو نہیں بھولیں گے آٹھ شہوال کو نہیں بھولیں گے آپ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوئی ہے جنب الوخی بنے گا یا نہیں بنے گا یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے ہماری بھی اور سالیموں کو ٹھیک روزہ روزہ زہرہ اور چاردہ معصومی چار معصومی کا روزہ ضرور بنے گا مجھے یقین ہے اللہ کی مسلحت ہے دیر ہے ارے جب صدام جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت کو ختم کر کے اللہ چار کروڑ زائین کو گرملا دے سکتا ہے اللہ اللہ مالک دشمن تو دشمن سے لڑا دی تو لہٰذا اکنے زبرر کی فوجیں یزید کی فوجوں سے لڑ گئیں سبتان امریکہ سے لڑ گیا انشاءاللہ آل سعود کے منافقین امریکہ سے لڑ جائیں اور روزہ تعمیر ہو جائے اور انشاءاللہ آن شوال کی تاریخ کو جب تک روزہ زائرہ تعمیر نہ ہوگا محیفان اہل بھئے پہتے جات کریں گے اور جب روزہ تعمیر ہو جائے گا تو ہم محضر بنائیں گے جشن انشاءاللہ آن شواللہ عزیز آن مہترہ مجھے تحریر نہیں کرنا ہے گھنٹھوں کو لمحوں میں لانا ہے لمحوں کو جملوں میں لانا ہے جملوں کو الخاف میں لانا ہے اور آپ سپاہی ہیں کس کے سپاہی ہیں یہاں بھی باگر زمانہ کے ہیں ماشاءاللہ ہے نا ہے سپاہی ہونے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ سپاہی کو کبھی بھو کا احساس نہیں ہوگا موسیقا موسیقا سلام خبرہ ہے منصور دوانے خیبر منصور دوانے خیبر منصور دوانے خیبر حشام عبد الملیک حشام عبد الملیک خوضہ برنشخش خوضہ برنشخش خوضہ برنشخش تم جو پیدا ہوئے ہو وہ بھی زہرہ کا سطح ہے ہمارا ڈیمارڈ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں موقع دیا ہے موقع دیا جائے جنت البخی کے تعمیر کرنے کا جنت البخی کے تعمیر کرنے کا ہمیں موقع دیا جائے ہم بے خر ہو جائیں گے سہدہ کے روزے کو تعمیر کریں گے ہماری ماں اور بہنیں سیوروں کو بیچ کر بے ضر ہو جائیں گی اور زہرہ کے روزے کو مسئل کر دے گی اور کچھ یہ بتائیے یہاں بڑے بڑے اندل اچھوڑ ہیں کیا آپ اپنا گھر بنانے کے لئے مسئل ہی کریں گے نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کو موقع دیا جائے روزہ زہرہ کی تعمیر کا اور یہاں جتنے بھی ہیں یہاں جتنے بھی ہیں وہ ساتھیب اور مصدور بن کر روزے کو تعمیر کریں گے انشاءاللہ یہاں جتنے بھی ہے کہ یہاں پر ہم پانسو ہزاروں میں شاید اس سے بھی سیادہ ضروری ہے یہاں پر واٹساپ پر ہے ہاتھ ہو رائیں گے سبھی یہاں پر واٹساپ پر ہے ہاتھ ہو رائیں گے سوشل کیا ہے آپ کے پاس فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ٹوٹر ہے مم Alpha اکم 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 غیتنے بھی ہے ہیں پر نیچے بھی ہے ہیں کم اکم 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 اور تم Edgeی پیاروں کے عامت ہے اپ سب سے ب знаешь کریں گزاریش ہے اور حاگل پی ریست ہو مینے آج آپ کا واتف کا استعمال سیفر میسیچ موٹ فیسنے کی لئے نہیں این فر vomit کو ایک دو ایم رین کو پاکتو یہ تو خریو youtube میں آپ کو بچائیں گے آپ پیگ کیچے در چلیگنے Já، حسن Kunden GesundheitsDYatte در چلیگنے لاثمین چلی در این مشکل ہے در چلیگنے سارے ہاتے Thatsا کٹویڈachts کٹویڈ لمم sever انسان دفعیز esque چلی دیکھ دارم پانند کر تونگا دارم پانند اور فی٤ا کی جو پہلاش رحصہ جتین یہ سبیت Shenoud ve جانس� زیادی ہوامرلاء اگر آپ کو صحابہ پیغٹی ک lokاندون نہیں ہوئی جُب کیا ہوتی کبھی قولینر کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے آج بھی ایک حسین باپنی ہے حضرات دنیا نے سبھت لیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کی فطرت میں اکسائیت جو کبھی خزاد کی طرف نہیں جاتی ہے نہ خزاد کرتی ہے نہ خزاد کو بڑھنٹ کرتی ہے آمنو آمان اس کی فطرت ہے یہ وہ قوم ہے جو اپنا خون دیتی ہے لیکن کسی کا خون نہیں ہے اس قوم کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو نظاتک کے ساتھ بیٹھتی ہے اور تحارت کے ساتھ رہتی ہے نہ کسی کو چھڑتی ہے نہ کسی کو سکھاتی ہے تو اپنی زندگی چیو ہم اپنی زندگی چیو لیکن اس شہد کی مکھی کی یہ حضور سے ہم کی ہے کہ چھیڑ دی تو کسی کو نہیں لیکن اگر کوئی اس کو چھیڑتا ہے تو یہ کسی کو چھو خوبصورت کیسی خوبصورت نہ امریکہ کو چھیڑا نہ اس شہد کو چھو اس لیے کہ جو چھےڑتے ہیں وہ مد نہیں ہوتے دنًا دنًا معنی ہوتے نام مرد ہوتے ہیں لیکن جب چھےڑا جاتا ہے اور چھےڑے کے بعد جو ان کو سنا ملتی ہے وہ ہی مرد ہوتے ہیں یہ کاؤں کبھی کسی کو چھےڑ بھی نہیں آئے لیکن اگر اس سے کتراؤں کے تو پھر نہ اسرائیل کا پتا چلے گا نہ امریکہ کا پتا چلے گا یوں کہوں کہ کوئی نہیں پچھنے والا نہ زہود ہی بچے گا نہ یوں نہیں مرد ہوتے ہیں مرد ہوت مرد ہوت اسرائیل مرد ہوتا 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 جنت جزبکی کی تعمیر کے لیے آلہ سعود کی نیست نابودی کے لیے یہودھیوں کی سرارت کے لیے نارے مرد ہوتا ماشاءاللہ ہمارے بہتران منجس کے اپناس صاحب ماشاءاللہ نظامت کرنا ہے میں ان کے حوالے سے پہلاں دوں کہ احتجاج کیسا احتجاج کہ احتجاج بھی شہیفوں سے دیا جاتا ہے احتجاج ان سے دیا جاتا ہے جن سے حق ملے کی اونکی تو اور ان سے کیسا احتجاج ان سے ایسا احتجاج بھائی ان سے ہم کیا لے رہے ہیں ان کا ہے یہ ان کے باپکہ ہے جہاں نہ کعبہ اینڈا نہ مدینہ اینڈا مدینہ سہرہ جو باپکہ ہے اور کعبہ مدینہ سہرہ جو بھائی مدینہ سہرہ جو بھائی یہ ہمیں کہہ جو بھائی یہ ہمیں کہہ جو بھائی میں نے کسی مجلس میں ایک باپ کہی تھی کہ شہدادی کے قبر کو منحدن کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اگر ان کے نام کو قرآن سے ہٹا کیا جائے تو قرآن میں ہٹیں دیکھئے اہلِ بیت کے مرکز کو کہتے ہیں سہرہ مرکزیں اہلِ بیت کو کیا کہتے ہیں سہرہ اور اس مرکز کا مقام کیا ہے حدیث میں آیا ہے اہلِ بیت کے رسول جو تم پر سنوات نہ پڑے اس کی نماز نماز دیں یہ بات ہے تو اس کا مدلک یہ ہوا کہ اب سنوات کتنی تک بھی ہوتی ہے سنوات پڑے باقیار سانس ٹوڑے باقیار سانس ٹوڑے انسان سنوات پڑ چکتا ہے کتنی آسان ہے سنوات مگر کتنی مشکل کہ جو بغیر سانس ٹوڑے پڑی جا سکتی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اگر اسے نماز سے نکال دیا جائے تو نماز نماز دیں کتنا سا حد ہے سہرہ کا سنیے کتنا سا حد ہے سہرہ کا لیکن اگر اس حد کو ادا نہیں دیا گیا تو نماز نہیں ہوگی کتنا سا حدہ نہ ہو کسے آدھران توجہ سکتے ہیں باق آم باق میں باق نماز پہ چوڑے تپنی جائے کسے سکتے ہیں جائے کسے سکتے ہیں جائے توجہ سکتے ہیں سننے سے ایک کلینڈر نکالتا ہے کیا نام ہے اس کا حسینی کلینڈر نکالتا ہے نا ہر سال نکالتا ہے تو یہ کلینڈر جب نکالتا ہے نا ڈو ہزار چوبیس ہم چلتا ہے تو دو ہزار چوبیس جب کا ختم نہیں ہوگا یہ کلندر ہر گھر میں لڑھتا ہے اور جیسے ہی دو ہزار چوبیس ختم ہوگا اس کی جگہ دو ہزار پچیس کا کلندر اتنی سے بات ہے میری بات میری تقریب ختم میں نے کہا میں نے کہا یہ اہتجاز نہیں ہے یہ یہ آٹھ شبوال اہتجاز نہیں کرتے ہیں نو بجان دو ہزار چوبیس دیقت ہوتے ہی دو ہزار پچیس کا کلندر آیا ہے یہ ہر شبوال کی آٹھ تعلیف کو احتجاز نہیں کرتے بلکہ ہر شبوال کی آٹھ تعلیف کو ان سعودی منافقوں کے گلے میں لانک کا دور دام دے ہیں دو ہزار پچیس کا کلندر آیا ہے پہلی مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی مہینہ شروع ہوتا ہے مہینہ شروع ہوتا ہے مہینہ شروع ہوتا ہے مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی مہینہ شروع ہوتا ہے سلسل بطرہ ایک سو بیس آیت میں خدا بتاہ رہے کہ تم سے کبھی بھی یہود اور نصارہ راضی ہر کس راضی نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ تم یہ فان لوگر نہ ہل جاؤ بہت سچ کی اگر ہے میں باتے میں ہم تک رہنا چاہتا ہوں اچھا کیوں تم سے راضی نہیں ہوں یہ کیا بجائے ان کی دشمنی کی ایک سو بطرہ یعنی یہ بہتی ہے کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس کفار بنا دے جو ایمان لانے کے بعد ان کی پوری خواہش یہ ہے کہ کسی طرح تمہیں واپس کفار بنا دے کس لیے بنانا چاہتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں چلن ہے کس بات کا جنہی ہے اب میں بہت سے سنیے گا جو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے راجہ ایک ہوتا ہے حمال جان یہ دو چہروں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں یہودیت اور آج کے دوانے میں یہودی اور آرسہو پرانے زمانے میں یہودی اور بلی آباس اور اس سے پہلے کے زمانے میں یہودی اور بلی آباس یہ ایک ہی سم کے کے دوپے ہیں اچھا یہ بھی جانتے ہیں یہودیوں کا ٹرگٹ رسول اسلام ہے موڑا اے کائنات نہیں اور آرسہود کے ٹرگٹ موڑا اے کائنات ہے رسول اسلام نہیں کیونکہ بغیر رسول کے ہی اپنا سکھا چلائی نہیں سکتے بغیر رسول کے یعنی مسلمان کا دعویٰ کیوئے خانیفت المسلمین کئی سے بل سکتے ہیں تو ان کا ٹرگٹ رسول اسلام نہیں ہے یہ اے لگت اور آرے آری بنی حاشد سنگی اپنی نشمن یہ بچا کے آئے بگی یہ راجہ بننا چاہتے ہیں راجہ بننے کا محictauer یہ جو بلال اسلام ہی ہیں اس میں اپنا رات چلانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے راجہ بننا چاہتے ہیں اور رہی بات آرے یہودی Galile یعنی یہودیوں کی یہ مہاراجہ بننا چاہتے ہیں مہاراجہ فوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہے راجہ بس اپنے خطے میں حکومت کرنا چاہتا ہے یہ دونوں کے آبصھے د milنگ ہے کہ تم مہاراجہ بنو ہم راجہ بنیں گے ہمارے راجہ بننے میں تمہارا سپورٹ ہونا ضروری ہے اب سپورٹ کیسے ہوگا مارد کے ذریعے سے ہتھیار کے ذریعے سے اور انہوں نے کہا کہ پھر فات بھی ہم دیں گے ہتھیار بھی ہم دیں گے تمہیں افضائق سی بات ہے یہ راجہ تو اپنے جگہ بن کریں لیکن مہاراجہ کے نیچے غلاب تو آئی ہی ہے ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ راجہ رہوں تقمی مہاراجہ کا غلابی رہنگا یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی تو عزیزانی رحمی سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو اعتجاز ہے میں سوال کرتا ہوں امت اسلامیہ سے کمبر وہ یہ مسلمانوں سے درہ سوال ہے خصوصاً ہندوستان کے یہ جو اعتجاز ہونا چاہیے تھے اس سے ہمارے ہاتھ تک نہیں تمام امت اسلامیہ سے اعتجاز میں کھڑے ہونا چاہیے تھا اس کا سوال یہ ہے کہ آج عجمیر صریف میں جو مزار ہے تو اس کو اگر دھا دیا چاہے کیا مسلمان خاموش رہے گا نہیں رہ گنا جتنے ہوئی آجے مزارات مسلمانوں کے پاہے جاتے ہیں اگر ان کو ڈھانی کے حکومت کوشش کرے تو کیا مسلمان خاموش رہے گا نہیں رہ گنا اگر ونیے ونیے خدا جسے مانتے ہیں اس کے مزار کو دھانا تمہیں پرداش نہیں ہے تو مسلمانوں تمہارے غیرم دلتا ہوں گئی کہ پھر در رسول کے قبل خاموش رہو اور کوئی آواز تک نہ دھوارو یہ وقت آئے کہ تمام عالم اسلام اس بات کا اتجاج کرنا چاہیے کہ احیقت میں صرف جندد الوپی کی نہیں ہماری جو مات ہے جندد الوپی نہیں خانے کعبہ بلکہ پورا عالم اسلام خانے سعود کے ہاتھوں سے نکرنا چاہیے یہ اس بات کے حق دار نہیں ہے کہ خانے کعبہ اللہ علیہ ان کے پاس ہو یقین جانے یہ جو جندد الوپی کے مزارات پہ جو انہدام ہوا یا اس کے عناوہ جتنے مزاروں پہ انہدام ہوا یہودیوں کے طرف سے موقت دمہ ہے رسول کے گمپت کو ڈھانے کا یقین مہین یہ جب تک یہ تمام چھوڑے یعنی ان کے نظر میں یہ صحابہوں کے ان کے مزارات یا ان کے آبا اور اجدان کے مزارات میں سوال کرتا ہوں موسلمانوں سے کہ مطلب اگر مزار بنائیں گے مزار کے طرف جائیں گے کوفر ہے شرک ہے تو کیا آدم اسلام میں مندر بنانا ایمان ہے سوال ہے مندر بنانا تمہارے لئے ایمان ہے کہ کوئی مرکد بنانا کوفر ہے اور شرک ہے تو کیا مندر بنانا تمہارے لئے ایمان ہے جب تک ان کی محلوی کرتے رہیں گے جب تک ان کو ہم ان میں سے دیں گے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم چاہے زالی ہو یا شال کے خبر ہو شراب پینے بارا ہو اس کے سامنے بولا نہیں چاہیے کہ کیوں یہ آلِ یہود ہو آلِ سعود کا بنایا ہوا خطوہ ہے کہ حاکم کے خداف نہیں بولنا چاہیے اب علی کے ماننے والے ہیں علی کیا کہتے ہیں لا یعقل حفب الرجال فرام اگل رجال weetا aries اب� معلود الحق قبی من مردوں سے حق پہچھانا نہیں چاہتا حق سے مرد پہچھانا جاتا اللہ عنہ اللہ عنہ ไรی حق میں یہ محانی ہے اس کی طرح نہیں چاہنا جا آپ دیکھ سکتے ہیں صحیرت اٹھا کے دیکھیں غزہ میں اب میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ یہودیوں سے کیونی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں یہ وہاں بھی اعتمال کر رہے ہیں یہ یہودیوں سے 1100 قبروں کو غزہ میں کھوڑا گیا کس نے کھوڑا یہودیوں نے کھوڑا پنیس رائی نے کھوڑا اور کئی جسموں کو گاڑیاں چلائے اس پہ دوگ چلائے گئے اور کئی مردوں کے پارٹس تک یہاں تک کیا بات بھی ملتا ہے کہ ان کے گھنیاں اور ان کے پارٹس چھرائے گئے تو یہ یہ بتا رہی ہے کہ صیرت کہاں سے دی گئی ہے قبروں کو انتعلام کرنا آج بھی مسلمانوں جاگو 1100 شیعوں کے قبر نہیں کسی شیعہ امام کے مرکت پہ نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں 1100 مردوں کو کھڑا گیا نکالا گیا اور ان کے بدنوں کو پاہماری کی گئی اور یہ پاہماری کس کے طرف سے یہودیوں کے طرف سے بتا رہا ہے کہ حقیقی دشمن ہے اسلام یہود ہے کیوں ایران کے دشمن ہے کیونکہ ایران حقیقی دشمن کو پہچانتا ہے کیوں علی کے دشمن تھے کیونکہ علی حقیقی دشمن کو پہچانتا ہے تو جتنے بھی ہیں یہ سو پٹکو تھے معاویہ سے لے کے جتنے بھی تھے بہنی اچھا آپ اس کی صیرت دیکھتے یہ جو ہند ہے ہندہ ہندہ تھی جو بنیا ہے اب اس کیان کی بھی جب اہد کے لیے جنگ کے اہد کے لیے نکلا گیا تھا آمینہ بند بہت رسول اسلام کے بعد قبر کے قلیب جاتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آمینہ کے قبر کو اگر اس کی لاش کو اٹھالو تاکہ اگر ہمارے اسیر ان کے طرف چلے جائے تو ایک ایک ککڑا دے کر لاشنی میں یہ کہ آپ لوگوں کو چھوڑا چکو تو یہ نظریہ کہاں سے مک رہا ہے بھئی نادہ نادے سے بلاو پانے پانی سے بلاو پانا سن نصر سے بلاو خون خون سے بلاو تاکہ سمجھ میں آئے آج جو ہو رہا یہ کہاں سے آ رہا ہے آؤ دیکھو کہ کس طرح جب منصور علاقواسی نے شمعباد کی امام حسین کے قبر برمت کو انہیدان کیا اس نے بنی امیہ نے انہیدان کیا اس کے بعد متوقع آپ پاسی آجت سوال متوقع آپ پاسی نے چار مرد پاسی میں حسین کے قبر کو محادی کیا اور وہاں پر جو کھیل دی کرنے والا تھا یہودی تھا آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں تو یہ بار بار یہودی پیچ میں کیوں آ اور چھوکے سے آر آئے اس کا چہرہ سامنے رہا دی جا یقین ہمارے اب یہ عدد وجہ ہے کہ یہودی کیوں دشمن قرار کیے جارے ہیں اور کیوں ان کے ادھر دشمنی ہے حسد تو اپنی جگہ ہے لیکن کیا وجہ سے حسد ہے یہ بھی اپنی بار برم دی جاؤوں تو ادھران کے نام بس میں اپنی بار یہی میں مکمل کرتا ہوں نہ صرف عالم اسلام عالم شیعہ علی کے چانے باروں کو پہچانے کی ضرورت ہے علی راہ ادائیت ہے راہ علی راہ سراد مستقیم ہے راہ علی راہ حق ہے راہ علی ہی اچھا کیوں یہودیوں کا ٹارگٹ علی نہیں ہے کیونکہ روگ منی یت کو جانتے ہیں کہ جب رسول ختم ہو جائے بینیت کو ہن خسنا و ہن خسنا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے ان کا ٹارگٹ بڑے صرف ہے کہ پہلے ان کو ختم کرو اور کس طرح سے پیدارش سے لے کر رسول اسلام سے ان کی نشوانی ہے آج تک دوا ہے اسلام کو مٹھانے کی کوشش مسلمانوں کے تفرق کوشش اسلام کے اساس کی مصوروں کو ختم کرنے کی کوشش پوری یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کسی حکومت میں میں جبوں پہ ہمارے آدمی ہو جائے تو پھر اس کے پاس آپ جتنا اتجاز کرو آپ جتنا جتنا چھوکار کرو کوئی فائدہ نہیں رہے گا ایسے ہی یہودیوں نے کیا ہے ساری دنیا میں جنہیں بڑے بڑے بی ایم پائے جاتے ہیں وہ سو یہودیوں کے بڑے ہیں یہودیوں کے پالے ہوئے ہیں یہودیوں کی تعلیمات سے آئیں اس لیے سب کے سب اس کا ساتھ لیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے تو بس یہ ہے کہ دعا ہفر میں یہی کروں گا کہ وارث اہار محمد انتقام اہم امام مسائل دیکھ دیکھ اور یمینا جو اہار یہود اور اہار سہود میں تمام مسلمانوں سے خاص سمجھ لیں کی کوشش کریں صرف مکہ کو دیکھ کر آپ اہار یہود کو کیوں اپنا رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مجلس کر رہا تمہارے نظر میں مدد لیکن اسی مکہ میں جہاں میں خان کعبہ ہے اسی کے بعض سعودیہ کے اندر ناچنے باتوں کو لے آکھے خان نزدیک جو ہے کیا یہ ایمان کیا اصلاح ہے کیا دین ہے یقین آکھیں کونے آرکھیں کردار کو دیکھیں باتوں کو کردار دیکھ فیصلہ کریں کیا حق کدر ہے آج کے ہمیں آنے جو حق پر نہیں ہے دعوت ہے انہیں حق کے طرف آنے کی اور جو حق پر ہیں انہیں گزاریش ہے اچھی طرح سے اس حق کو پہچان نہیں گی میں بہت شکریہ گزار ہوں یہ جو نوجوانہ خانمہ نے فاطمہ شہدار کے اس حق کو احتجاج کے طور پر استعمال کیا اور دعا ہے جب تک آرے اہود مٹے نہیں جنہ بردی کرنے والے لئے یقینا آج کا مسلمان شیعہ تو 1407 سے بیدار دے اب مسلمان بیدار ہو رہا ہے اگر یہ بیدار ہو جا سمجھ جائے یہ بلی امیر کی چار کی چار جائے تو یقین ہماری یہ دو دن میں کی حکم ختم ہو سکتی ہے اور دوبارہ اللہ بنے انشاء اللہ اس ملعاقبار کی جیسے توجی کی اندر کرنے پاروں نے کہ شرق ہے، بدت ہے انہوں کو سیڈا کرنا انہوں کو پوجھنا، انہوں نے زیارت کرنا انہوں نے داری نامات پڑھنا یہ سب شرق ہے یہ توجی کرنے پر کہ انہوں نے اپنے اس کام کو اپنے سمجھ کو دھکنا چاہا ہے قرآن کی آدھوں کے وہ موراؤں کے اندر ہیں اگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جنتر پوکی میں مزار شہسادی ہو یا صلی اللہ علیہ السلام کے مزار ہو یا جانہی رفعہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یہ اس میں شہائرے کے لانے ہیں کون خدا پر آنے میں فرماتا ہے کہ شہائرے کے لانے کی تاثیر کرنا جسی کا نام تم ہوا ہے موسلمانوں کو شہائرے کے لانے کی تاثیر کرنا چاہیے تو اگر چونکہ یہ جیسا کہ جلالہ نے اشارہ کیا اور سلسلہ جوڑا ہاتھ سے لیکھنے پر یا پاس ہو جانا تھا میں چلوہ سا اور پیچھے لیکن شہرہ چاہتا ہوں رسول کی آنکھیں پن انہیں کی فوراں بات نام ہی لے گی شہرہ کا یا اسیلس کا لیکنہ رسول کی آنکھیں پن انہیں کی فوراں بات سے تو کام شروع ہو گیا تھا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت بینمبر تک کی مرتمت کی رسالوں کا ایمان دل سے تھائی اسلام اللہ کا ناظر کرتا ہی انہیں اس کا ایمان تھائی اللہ فہمدرولہ شریک ہے اس کا ایمان تھائی جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے رسول اسلام کو حالفت کی اور جب اس میں ناکام ہوئے بلکہ عجرت سے پہلے سے شروع ہوئی بلکہ عجرت سے پہلے سے شروع ہوئی عجرت کے نتیجہ جو کا تھا وہاں سے محل پر شروع ہوئی مخالفت نے اسلام کی معاندین توڑی کی شروع ہو گیا جب رسول سے سارے جنگوں میں کام کامیاب نہیں ہو سکے اور حاصل حاصلات ہو سکے تو پھر فتر مکہ کے موقع پر اسلام کا جولہ اسلام کا نگاہ جیرے بڑھل کے ایک سیاست پر ایک ایپرویسی کرکے کو آئے کہ چلیں اب انہوں سامنے سے مقابلہ کرنے ہی سکتے جب وہ ان کے اندر پوچھنا ہے ابھی ایسا ماحول ہے اس حالہ پر ہم دل جائے اور جو ہمارا کام ہے وہ آگے پہائیں گے یہ ہی ہوا کہ رسول ہی نے آگے پڑ ہوئی اور وہ جو رسول کی زندگی میں بلان بنتے تھے وہ گابے کے اندر پیٹ میں بلان بنتے تھے کہ پانی حاشم میں اس کے لئے اس پر عمل درامہ شروع ہوا اور جب عمل درامہ شروع ہوا ظاہرین طور سے تاکہ حکومت سینالت پر کریا گیا لیکن ان کا خود وجود دشمنوں کے لئے کامیوں کے لئے دشمنانِ توحید کے لئے خود مسلح پہ بیٹھا ہوا وہ ان کے لئے کامی تھا اور جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کو سامنے سے اہنا چاہا تو ان کے مزار ان کی جگہ پر ان کے نائم بند کر سامنے آگئے ہیں جو کام زندگی میں ان کے وجودات کیا کرتے تھے پھر ان کے مزارات نے بھی کام کیا ان کے مزارات سے اسلام کی تبلیغات ان کے مزارات سے عقیقت تین پہنچائی گئی ان کے مزارات سے اللہ کی توحید کا چہرہ سمجھ میں آیا کیا ہے اور لوگوں نے کہ اسلام جن کا اوپر سے بس نواز کام اندر سے اسلام نہیں تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان کے مزارات بھی کوئی کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے خود ازباد اور ان کی وجودات کیا کرتے تھے تو انہوں نے انشاءہِ الٰہی کو بھی پٹانا اپنے لئے ضروری سندھا سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نام کرتے ہیں نہ کبھی کی ہے نہ کریں گی یہ صرف مسلمانوں کی بات ہے کہ جو حکومت چاہتے تھے جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے صرف حکومت پہ پڑھاری تھے صرف دولت پہ پڑھاری تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مدارات بیا جب ہمارے مارے آئے ہیں تو گیارہ سو تالیس فجری میں اس دام کو انجام دیا محمد ابن عبدالوہابِ نجدی نے ایک نئی فیوری کہ شرک اور مدارات اور یہ قبروں پسیدہ کرنا اور یہ سب آپ کو معلوم ہے تفسیر سے میں چار سے پاچ منٹ میں ایک آپ کے ساتھ تفسیر لکھنا چار سو جنت البقی کے اندام کتنی منزلوں سے گزر کے یہ کسی اندام تک آئے ہیں اور یہ سب جنت البقی پہ اندام نہیں ہیں بلکہ یہ اہلِ بیٹ کی دشمنی ہے یہ فاطمہ اور اولادت فاطمہ کی دشمنی ہے یا جو کہوں کہ رسول اور اہلِ رسول کی رسول اور رسول کے بچوں کی دشمنی ہے خود رسول کی دشمنی ہے جو انہوں نے یہ اسلام جو دنیا میں پیش کر دیا آپ کو اس کو سنیے گا یہ جنت البقی یہ انیس سو پچیس میں صرف جنت البقی سندیب نہیں ہوا ہے آج شرکوال کو بلکہ آپ سنیے یارہ سو تالیس سجری میں محمد ابن عبدالوہاب کوئی اب رہا بھالا پورا کہ جب تک دابر آئے گا میرے یہاں کوئی نہیں آئے گا تو اس نے آکے اپنے ہی امکار پیش کیا مگر اس کو مسلمان نے اس کو قبول نہیں کیا حکومت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکی اس نے اب وہاں سے نہ کر انہوں نے کے بعد جیسا کہ اللہ نے اشارہ کیا تھا میندر آخر صاحب کہ اس نے تو نجھ جتا اس نے ابتا ہو قرآن تھا اس سے اور تو برٹیش گورنمنٹی اس سے اس نے معایدہ کیا سلو کی اور ان سے اپنے شرائط کرتے ہیں ان سے معلو دولہ حاصل کیا اس نے اور ان کے کام کیے اور ان سے دولت دی پچاس سال کا عرصہ لگا اور پچاس سال کے عرصے پر دولت بھی گھٹا کر لی اس نے اور پھر دولت کی طاقت پر اس نے چاہا کہ اب میں ایک بار مکہ پر حملہ کر دوں تو اس نے حملہ کیا مکہ پر اس نے حملہ کیا مدینے پر اور سب سے پہلے مکہ پر حملہ کر کے اس نے رسول کے روزے کے اندر جتنے جوہرات سمنا جاندی جمتی چیزیں کی سب اس نے چھوڑا لیے مناروں کو گمبتوں میں مناروں کو اس نے معاید کر دیا حضرت وہاں پھر اس سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو سلمانوں سے آم سلمانوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا چلا گیا اب میں نے کہا کہ یہ اہل وحیر کی قسمانی صرف جنب البقی نہیں ہے جب یہاں کام نہ چلا تو پھر اس نے نجف اجرف کے اوپر لشکر لے کر حملہ کیا ایک بار نے دو بار حملہ کیا وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے نجف کرینے والوں نے یہ سکمتی حملی سے مخالفت کیا کہ جروازہ پنٹڑ لیا جاؤں طرف دیبار تھی اور دیواروں پر چڑکیں پر حملہ کیا لوگ نہ کام نہ مران وہاں سے باپس آگئے اس کے بعد جب دو پرتبہ یہ نجف محملہ کرنے میں ناکام ہو گئے ان کا مطلب کیا تھا کہ نجف اجرف کے مولا کے روزے کو نمی کر دیں وہاں سے ایک سلسلہ ضائعوں کا توڑ دیں وہاں سے ایک بڑا مزا اہلِ بین کا توڑنے میں پر چنطل بغی آسان ہو جائے گا اس میں ناکام ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک موقع دیکھا اٹھارہ سلیس کی عدیر کرنے عدیر کے دن پورا عراء ہر شہر سے سمٹ کر مولا کے روزے پر مولا کو سلام ہی دینے سیارت دیت کرنے جاتا ہے پورے عراء کے سارے چہل خالی ہوتے ہیں بہترک لوگ رہ جاتے ہیں انہوں نے موقع کو بنے بس سمجھا یہ لوگ دیکھا کہ اب سارا عراء نجف میں ہیں یہ تیرہ سو سولہ عہری کی بات ہے اس میں یہ لوگ کربلا کی طرف انہوں نے رکھ گیا بیس ہزار کا لشکر لے کر اور اس میں چنچن کیسے سپاہی جن کے دلوں میں رحم نہ بے رحم سے بے رحم سپاہی کربلا میں انہوں نے یقار کیا اور کیسے کربلا میں جو لوگ موجود تھے اس وقت جہر میں جو زیارت تو نہیں جا سکے مولا نے یہاں نجف کے شرف میں وہاں تیرس ہزار لوگوں کو ایک دن میں سلسکر میں کامل کیا ہے اور کی جائے گا تیرس ہزار لوگوں کو ایک دن میں قتل کیا ہے اور جو خدام تھے جنہوں نے دروازے بان کر لئے مولا کی حرم کے پھر ذریع کے کہ یہاں اس تک پر مقصان نہ پہنچائے یہ سب لوگ وہاں مجھے اور وہاں مولا کی ذریع کے اندر مولا کے روزے پر ایمام حسین کے کربلا کو دوبارہ کربلا بنایا گیا ایمام کے مقتل کو دوبارہ مقتل بنایا گیا وہاں پھر دام پر ان سارے حفاظت کرنے والوں کو قدل کر دیا گیا تیس ہزار میں سے تین ہزار ایسے مقبول تھے جب کے ساتھ الگ کر کے جدہ کر دیا گیا اور جب شام کو وہ لوگ زیارت کر کے کوئی رات کو کوئی اگلی دن صبح کو واپس آیا تو اب جو لوگ اپنے باپ کو کوئی پیٹی کو کوئی اپنے ماں کو کوئی اپنے بھائی کو کوئی بچوں کو چھوڑ بھی جب سب گئے تھے نجب اور واپس آرہ کے زیارت کر کے کہ اپنے بچوں سے ملیں گے سب نے جاں کے دیکھا کوئی اپنے بیٹے کی لات دیکھ رہا ہے راستے میں پڑی تھی انہوں نے کام چالی کیا اور اس کے بعد ان کو تعدد پھلی ہمت پھلی حوصلہ ملا اس کے بعد انہوں نے نجب پھر دوبارہ پھر حملہ کرنا چاہا مگر اب حملے میں کیا ہوا اب مولا اے کائنار حمیر اے کائنار ولی اے خدا نے ولی اے بلایت تکرینی نے صاحب اے گار نے وہاں کچھ موجزات رحمہ ہوئے جس کے وجہ سے لشکر واپس بھاگا اب انہوں نے دیکھا یہ ہے اب کربلا میں کامیانی ان کو مل گئی لجات بن آگامی تھی اب یہ تھوڑی ہمت پاکے پھر آئے اب انہوں نے آٹھ مہور رنگ کو تیرہ سو اننیس ہجری کو مکبہ منبرہ پر مکبہ کو عظمہ پر حملہ کیا اور وہاں جو مکبہ اے ابو تعلیم کا میں یہ جو بات کرنا چاہتا تھا کہ سر پہلے بے ان کے دسمانے کہ مکبہ اے ابو تعلیم پورا مکبہ انہوں نے منادر کر دیا مگر وہاں پھر مخالے تک سامنا کرنا پڑا یہ آگئے اور اس کے بعد بھی دوبارہ نجم پہ حملہ کرنا چاہاں پھر مہم پس آئے اور اب باز راستہ کے ٹائم عرصہ حضر کر آئے یہ اس بھی ایک دوبارہ سے تقریباً اٹھارہ سو چھے بات ہے جب انہوں نے یہ سارے پکے پہ حملہ کیا مگر اب انیس سو پچیس آتے آتے آٹھ شکوان چودہ سو تیتالیش تیرہ سو تیتالیش آتے آتے اور تیتالیش انہوں کو رائع کرنے کے لئے اور اپنی حکومت کا سکتہ قائم کرنے کے لئے انہوں نے قولوما تو خریدہ پندرہ علوہ کی نام ہیں جنہوں نے اس کا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے حدیثیں پڑھ پڑھ کے اس شہر اس قوم اس قرآن اس قرآن اس قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے پھر انہوں نے وہی علماء کا سہارا انہوں نے اسلام کی پیٹ میں چھوڑا دھوپا ہے پھر انہوں نے ان فتوں کو ٹکھا دکھا کے لوگوں کو خاموش کیا لوگ خاموش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر آسانی کے ساتھ ان مزاراں کو منظم کر دیا مگر اس وقت بھی مسلمان رسول اللہ کے روزے کو پیرائے جانے کیلئے تیار نہ ہوئے جب روزے میں مہان گئی ہے ان اعلام کرنے والے صفائی پہنچے تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے ان کی مخالمت بھی اس کو چھوڑ کے چلے آئے کہ چلو فتوہ جنت البقی کا ہے چلو فتوہ مقبر ایبو تعلیم کا ہے چلو فتوہ حسن کے مزار کو ڈھا دو چلو فتوہ زہرہ کے مزار کو ڈھا دو آسانی سے فتووں کی روشنی میں انہوں نے اہلِ بیت علیہ السلام کے مزارات کو ڈھا دیا اور آج بھی سکوشش میں ہے کہ کربلا مک ہو جائے آج بھی سکوشش میں ہے کہ نجب مک ہو جائے آج بھی سکوشش میں ہے کہ سامرا مک ہو جائے آج بھی سکوشش میں ہے کہ کازمائن مک ہو جائے جنت البقی کو تو بند کری چکے مگر ان کو نہیں معلوم کہ جب بندوں کی طاقت ختم ہوتی ہے تو محاصر خدا کے قدرہ کا امتدار و امتدار جائے اور آج دیکھئے عراق میں سارے روزیں جو انہوں نے مقدم پیتے ہیں سامرا تو آپ کے سامر میں بھی جلدی کی وقت ہے اس طرح مونے امام ظلم کے جو کہ مانگا کسرت کا تھا تو بہرہار اللہ نے کیسے بدلا لیا پتا بھی نہیں چلا کہ ظالم کس وقت آئے کب ختم ہوئے کہاں چلے گے کوئی نام لیوان نہیں ہے کوئی نام لیوان نہیں ہے کوئی نام لیوان نہیں ہے نہ فاتحہ ہے نہ کچھ ہے کوئی یا کرنے والا نہیں ہے مگر جن کو ان حکومتوں نے ان فرقوں نے ان مالکیوں نے دیناروں کی جبت میں سکھوں کی خنج میں گرفتار ہو کے وہ آج بھی اپنے کردار کے ساتھ ان کے بزارہ آج بھی زندہ ہیں ان کا نام آج بھی زندہ ہے انشاءاللہ آئے گا وہ وقت بھی جلدی کہ جب تمام اولاد اپنے کے ساتھ ان کی مدر اکرامی تروزہ بھی تعمیر ہوگا ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جب یہ تاریخ ہماری نظر میں ہے پوری تو وہ اہلِ بیت کو مٹانے پر پولے ہوئے ہیں ہمیں اہل کرنا چاہیے کہ اہلِ بیت کو بچانے پر ہم اہلِ بیت کے مزرد کیلئے نکلنا ہے اور اس کے لئے ہم لوگا جہاں جمع ہیں خدا سب کو معافہ کرے خدا سب کی استعابیت کو قبول کرے خدا آپ کی اس مسئلت کو مسئلتی خاتمہ پر آ دے خدا آپ کو ناثرین اہلِ بیت میں شمع کرے اور برخصوص خادمانے پی بھی زہرہ کی جو والنٹرز ہیں اور جو عددارہ نے ان سب کے لئے خوشتوں سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے شہزادی کا واسطہ ان کو شہزادی کے ناثروں پر شوار حضار دانہ میں مذہر میں تقبلہ شہزادی جہرہ صلوات اللہ علیہہ کے حضار داروں آپ سراغ دور کیلئے کتنی مظلومیں بھی زندگی میں تھی تکپسلی توڑ ہوتی گئی زندہ تھی وہ پہلوش نقنی کر دیا گیا زندہ تھی وہ پتن مبارک کے فچہ مار دیا گیا دنیا سے چلی گئی ان دنیا والوں کی دشمانی قادمہ سلطان پرنی باتبال کی اولاد کو تین دیر کا پھوکا پیاسا جنگی کر دیا گیا اور اے بی بی آپ کتنی مظلومہ ہیں زندگی میں آپ کا پرنیوش ہی دستہ دیا گیا آپ کی شہادت کے بعد آپ کا مزاش ہی دستہ دیا گیا بی بی ہم آپ کی پریاد کلائی بارگاہ میں کرتے ہیں اے بی بی آپ کا تو اوپر آپ کی اوپر ہونے والا یہ ظلم اس قدر بڑھا اس قدر بڑھا بہت مظلومہ ہیں آپ جب تھی تو آپ کے بطن میں آکر محسن کو ایسے شہید کر دیا گیا کہ اس سے بی بی اس دن اسے اوپر نہ سکیں بی بی اس دن کو اپنے قبر میں لے کے چلی گئیں مگر ابھی ٹینس بی بی اپنے مزار میں سونے بھی نہ پائی تھی کہ شہدادی کے حسین کو اپنا مدینہ چھوڑنا پڑ گیا شہدادی اپنے حسین کے ساتھ کرمزہ میں آگئیں یہاں بھی شہدادی نے کوئی محسن والا اندر دکھا وہاں شہدادی کے بطن میں موجن تھا یہاں شہدادی کے حسین کے ہاتھوں وہ حسین کا اسمر تھا تیرے سیجوہا تھا علی اسمر کا ننہ گلا جون ہونگانی پاکے وہاں پڑ گیا پس دا سفور پس دا سفور پاکے چلی گئے پاکے چیلی گئے نا نا یہاں اپنے پانے نا نا آسی شہد جانبا سیاندھ ملے انم کالاو ملے انداد اے بھائیٰ ازا خانہ بنائے گا میرا مہدی جبائے گا میرا مہدی جبائے گا ازا خانہ بنائے گا میرا مہدی جبائے گا میرا مہدی جبائے گا یا راہم الپنی کے ساتھ سو بھی ہے میری مہدی ہے جلدی دھوم میں ہدپن میرا باتل میرا جاور وہ پھر بسمار دفعوں کے یہ سایاں بنائے گا میرا مہدی جبائے گا یا راہم الپنی مجھے میرا مہدی جبائے گا میرا مہدی جبائے گا میرا مہدی جبائے گا